فکلو پسکھاؤ مممہ اس میں سے جو رزقکم اللہ رزق دیا تم کو اللہ نے حلالا حلال طیبا پاکیزہ وشکرو نعمت اللہ اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا انکنتم اگر ہوتم ایہو تعبدون اسی کی تم عبادت کرتے تو فکلو کہہ کے خطاب کس سے ہے مسلمانوں سے کہ تم اللہ کے دیہوں میں سے جو حلال اور پاک ہے اسے کھاؤ اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر روکو نہیں لیکن نعمتوں کا حق ادا کرتے رہو کس طرح شکر ادا کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پیچھے آیت نمبر 112 میں اللہ سبحانو تعالیٰ ایک ایسی بستی کی مثال دیتے ہیں جس پر ہر طرح کی نعمتیں عام تھی فراوہ تھی لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو نتیجتاً اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا یعنی بھوک اور خوف ان پر مسلط کر دیا اور اس ناشکری میں خاص طور پر رسول کی نعمت کی ناشکری تھی تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے یہ نہیں چاہتے کہ بندے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال نہ کریں وہ نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا حق پہچانے اس کا شکر ادا کریں اور یہاں نعمت سے مراد ایک تو رسول کی نعمت ہے جو اہل مکہ کے پاس آئی اور پھر اس کے بعد باقی تمام دنیا کے لیے رحمت اللہ العالمین اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی نعمتیں بھی مراد ہیں جن میں رزق کھانا پینا اور باقی ضرورت کی تمام اشیاء وَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ یعنی جو بھی اللہ نے نعمتیں تم کو عطا کی ہیں ان کا شکر ادا کرو تو گویا کھانا اور کھا کر شکر ادا کرنا یہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اِن کن تم یا ہوتا عبدون اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو گویا یہ شکر عبادت کا حصہ ہے بلکہ عبادت کا مچوڑ ہے 2 2 2 3 4 موسیقی